موسیقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب شعبان کا مہینہ آئے تو نصف شعبان کی رات کو قیام کرو یعنی عبادت کرو اور دن کو روزہ رکھو اللہ کریم اس رات کو پہلے آسمان پر نزول فرماتا ہے یعنی اللہ کریم آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا میں اس کو رزق دوں ہے کوئی بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کی مصیبت دور کر دوں یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے ساری رات اللہ تعالیٰ کی رحمت پکارتی ہے اللہ کریم اس رات کے صدقے اپنے ساری مخلوق کو بخش دیتا ہے ربیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ چند لوگ اس رات کو بھی بخشے نہیں جائیں گے ان کی بھی اس رات کو مغفرد نہیں ہوگی ان کے علاوہ اللہ کریم سارے گناہ گاروں کو بخش دے گا سعیدہ عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتی ہیں جما ایک رات اپنے بستر سے اٹھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر میں نہ پایا اسی دوران سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اے عائشہ آج کی رات کی بہت فضیلت ہے اس رات اللہ کریم بنی قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے ازاد کر دیتا ہے بنو قلب ایک قبیلہ ہے جو عرب کا ہے اس قبیلے کی خاصیت یہ ہے کہ اس قبیلے میں بیڑ بکریوں بہت زیادہ تدار میں ہوتی تھی باقی قبیلوں کی نسبت لہذا اس قبیلے کی زیادہ تدار کی وجہ سے اللہ کریم گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے اس رات کو پروردگار کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخش مانگنے والا کہ میں اس کو بخش دوں اس کی مغفرت کر دوں ہے کوئی رزق کا طلبگار میں اس کا رزق وسیع کر دوں ہے کوئی مصیبت زدہ لاچار آفیت مانگنے والا میں اس کو مصیبت سے نجات دے دوں اللہ کریم کی رحمت آواز دیتی ہے کہ آؤ اس رات خالی جولیاں لے کر میں ان کی خالی جولیاں بھر دوں گا کوئی رحمت کا طلب ہو میں اس کی خالی جولی کو رحمت سے بھر دوں کوئی سوالی آئے کوئی سوالی آئے تو سہی سوال لے کر میں اس کا سوال پورا کر دوں کوئی میری دہلیز پر چوکھٹ پر آئے تو سہی اس کو مالا مال کر دیا جائے اس رات اللہ کریم کی رحمت پکار پکار کر کہتی ہے کہ میرا گناہگار بندہ آئے تو میں اس کو بخش دوں بیسے تو ہر رات کی قدر کرنی چاہیے اگر قدر کی جائے تو ہر رات ہی لائلہ تل قدر ہوگی اگر قدر نہ کی جائے تو شبہ برات کا لائلہ تل قدر کا بھی کوئی فائدہ نہیں اس رات کو بہت سی رسمیں پیدا ہو گئی ہیں پٹاخے چلائے جاتے ہیں آتش بازگی جاتی ہے بہت سی فضول رسمیں ہم نے پیدا کر لی ہیں جس کا اسلام سے دین سے کوئی تعلق نہیں لہٰذا ہمیں ان راتوں میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے نفل پرنے چاہیے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے قیام میں سجدوں میں رات بتانی چاہیے توبہ استغفار کرنی چاہیے اس رات کو اپنے پروردگار سے سچی توبہ کی توفیق مانگیں ہماری زندگی بہت تیز سے گزر رہی ہے کل کو جو طاقتور تھے وہ آج کمزور ہیں کل کو جو صحت مند تھے آج بیمار ہیں کل جو بیمار تھے وہ آج بوڑے ہیں کل جو بچے تھے آج جوان ہیں اور آج جو بوڑے ہیں کل کو پتہ نہیں زندہ بھی ہوں گے کیونکہ انسان کی تین سٹیجیں ہوتی ہیں پہلی بچپن دوسری جوانی اور تیسر بڑاپا بچپن والے کو آس امید ہوتی ہے کہ میں نے کل کو جوانی میں جانا ہے اور جوان کو امید ہوتی ہے کہ میں نے کل کو بوڑا ہونا ہے لیکن بوڑے کو کوئی امید نہیں ہوتی اس کو بس دن رات یہی دکھائی دیتا ہے کہ آج گئے کل گئے بس یہی زندگی ہے زندگی بہت مختصر ہے موت کا کوئی ٹائم نہیں موت کا راز اللہ کریم نے اپنے پاس ہی رکھا ہے اس سے کو کوئی پتہ نہیں کہ اللہ کریم کب اپنے پاس بلالے اس لئے ہر رات کو سونے سے پہلے توبہ کر کے سوئیں وہ سکتا ہے کہ یہ رات ہماری آخری رات ہو ہر نماز کو اس طرح ادا کریں یہ سوچ کے کہ یہ نماز ہماری آخری نماز ہے اس لئے مجھے اور آپ کو ہر وقت اپنی آخرت کے لئے فکر مند رہنا چاہیے اللہ کریم کا ایک مرتبہ نام لینے سے اللہ کریم اس کی طرف نظری رحمت فرماتا ہے اس شخص کے ستر گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس شخص کے ستر درجے بلند فرما دیتا ہے انسان گلتی کا پتلا ہے اس سے بھی گناہ ہوتے ہیں آپ سے بھی گناہ ہوتے ہوں گے لیکن میرا رب بڑے غفور رحیم ہے میرے رب کی رحمت بہانے ڈونڈ دی ہے کہ کب میرا بندہ مجھ سے توبہ کرے تو میں اس کی توبہ قبول کروں میرے اللہ کی رحمت کا اندازہ یہ لگائیں کہ ایک مرتبہ سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ کریم اس شخص کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے سبحان اللہ اسی طرح جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کو گناہ کرنے سے شرم حسوس ہوتی ہے اس بندے کو محسوس ہوتا ہے کہ جب میں گناہ کروں گا تو میرا رب دیکھ رہا ہے اس لئے نیکوں کی محفل میں بیٹھا کریں تاکہ آپ کو ذکر میں حلاوت اور راحت محسوس ہو جب بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کو سردیوں کے وضو کی بھی ٹینشن نہیں ہوتی وہ گرمیوں میں بھی گرمی محسوس نہیں ہوتی اس کو عبادت میں راحت محسوس ہوتی ہے اسی طرح اللہ کے ذکر سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے جب بندہ زہر کی نماز پڑتا ہے تو اس کو اثر کا انتظار ہوتا ہے جب اثر کی نماز پڑتا ہے تو مغرب کا انتظار ہوتا ہے اسی طرح اس بندے کے دل میں نور پیدا ہوتا رہتا ہے پھر وہ بندہ اپنے رب کا برگزیدہ بندہ بن جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس بندے کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ کام کرتا ہے میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بات کرتا ہے پھر وہ بندہ اگر آگ میں بھی چھلانگ الگا دے تو اس کو وہ آگ تھنڈی محسوس ہوتی ہے اس لیے قصد سے اپنے رب کا ذکر کریں اور اللہ کو رازی کریں اللہ کریم آپ کو اور مجھے زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین